بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس گررس آج چھ اپل دو ہزار اکیس الیکٹیکل سیبینئر کی کتاب ہے ای ٹی لو سو تین تیس جس کا نام ہے جیوٹیلائزیشن آف الیکٹیکل انرجی اس کا ہم چپ نمبر پانچ دسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الیکٹیکل ہٹنگ الیکٹیکل ہٹنگ سے بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو منٹ کرنے کے لیے اس کو موڑ کرنے کے لیے اس کو مقصوص سانچے میں ڈالیں کسی بھی دھات یا غیر دھات میٹل یا نام میٹل کو پگلانے کے لیے میٹل کرنے کے لیے اگر ہم الیکٹیکل سفلائی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم الیکٹیکل ہٹنگ کہتے ہیں اگر ہم الیکٹیکل ہٹنگ کو کمپیر کریں ایڈر میٹل سے تو یہ جو سسٹم ہے اس کی مچ ایفیشنسی ہے ایفیشنسی دوسروں کی نسبہ سب سے زیادہ ہی ہے اس کے علاوہ اسے ہم یوڈی فاؤں کی اتحاصل کرسکتے ہیں مطلب کہ تردیب سے اپنی مرجسنس کے ریگلیٹ کرسکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنا جو کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے تو اسی کے اندر ہم جو پہلا میٹل ہے وہ ڈسکس کریں گے ریزسٹنس وائل ہیٹنگ ریزسٹنس وائل ہیٹنگ سے کیا مرات ہے کہ ہم ایک ایسی تار استعمال کریں گے ایک ایسا میٹل استعمال کریں گے جس کی انٹرنل ریزسٹنس بہت زیادہ ہوگی جس طرح کہ ہم ہمارے گھروں میں امرشیل میٹل استعمال کرتے ہیں اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نائکروم دھات کا بنا ہوتا ہے اور نائکروم دھات ایک ایسی میٹل ہے جی اس کی انٹرنل ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو جب انٹرنل ریزسٹنس زیادہ ہوگی تو کرنٹ پہ دشواری ہوگی گزرنے میں جب کرنٹ پہ دشواری ہوگی تو کرنٹ جو ہے اور اس ہیڈ کو ہم موٹیلائز کر کے استعمال کر کے کسی بھی چیز کو میٹل کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریزسٹنس ہیپی کی استعمال ہوگی ہے تو ہمارے پاس ریزسٹنس ہیپی کی دو طریقے ہیں پہلا ہے ڈائریکٹ ریزسٹنس وائل کی اور دوسرا ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ سے یہ مراج ہے یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کیا فائل اکھب ہو سکتا ہے جس کی جو تیمبریشر وائلن پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وائلنٹی پوائنٹ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ایک فرنس ہے اس فرنس کے اندر سنگل فیس کے اندر دو الیکٹروڈ ایسے کے اندر بھی دو الیکٹروڈ اگر ہم تری فیسٹنس سمال کریں گے تو یہاں پہ تین الیکٹروڈ اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا لگا ہوا ہے ہیٹنگ ایلمٹ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو گلیو کلنگ لکھایا ہے یہ وہ چارج ہے جس کامپٹنگ لانے سے آگے ہیں جس چیز کو ہم میلٹ کریں گے اس کو ہم ٹیکنکل وائلڈ چارج کریں گے ہیں تو کیا ہوگا یہ جو ایلمٹس ہیں یہ پرائے راست اس کے اندر بھی پورا ہوئے ہیں ان کو جب ہم سپلائی کے ساتھ جوٹتے ہیں تو اب بھی ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس میٹل ہے جس کو ہم میلٹ کرنا جائے ہیں دوزہاری سی بات ہے کہ دونے الیکٹروڈ برائے راست آپ اس کو ملیں گے اور یہاں پہ اتنی پہیٹ پڑلس ہوگی کہ یہ جل جائیں گے کیونکہ یہاں پہ شارٹ سکت اور ہے یہ ساری میلٹ ڈاک پڑھی ہوگی اب ہم اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کریں گے جب ہم کسی بھی میٹل کو میٹ کرنے جائیں گے تو یہ میٹل کی رکی اس کو اپنے مگریشن ایکسائٹر سائی ایک آورڈر ہے جو میٹا ہے جو سٹارویشن کا کام کرتا ہے اور اکسیدن کی تو ہے وہ رکاورٹ پیچ کرتا ہے اس کرتے تو اس کو اپر پھیلا دیں اس سے ہمارے پاس کام ہے شارٹ سکرٹ نہیں ہوگا اور جب ہم اس کو سبلائی کے ساتھ ہونا ہے کہ یہ ہیٹک ایلیمنٹ کرم ہوکے آہستہ آہستہ اس کا اندر جو گیٹر پڑا ہوئا چارج یا اس کو برین کرنا شروع کر لے گا تو اس طرح ہم اس سے اپنا مصور کر رہا رہا ہم حاصل کر سکتے ہیں اس پردر سے ہم نار بلکہ ہم اتنی ملار بلکہ تک تیمپریچر چیزوں کو میٹ کرنے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس میں سے چارج کمپیانڈی کر لیں گے اس کا پروسس یہ ہے کہ تو آپ اس کو اندلے لیں گے اس پردر کو پرسیبل کو خالی کر لیں گے تو اس کا مکمل خالی نہیں کرنا مایا یا لپڑی کو کچھ ہزا ہے ملے دینا ہے جسے ہماری نیکس کیوڈیٹی ہے وہ کیا ہو رہی ہے آسان ہو جائے اگرال اکرٹڑ ہے وہ ہمارے پاس ہے انڈالیس ٹھیک ہے انڈالیس ٹھیک ہے انڈالیس ٹھیک ہے ہم نے انڈالیس ٹھیک ہے کو چارج پر در میٹ نہیں کرنا بلکہ ریڈیشن کے دلیے اس کو پاریس کرنے ان میں اس چارج کو پڑھلانا ہے یہ ریڈیشن سکرسس ہم پڑھوں میں کسی بھی ہیڈ سے بلکہ ریڈیشن ہوتی ہے آپ پہلے برطل کو درم کرتی ہے برطل آپ نے ہیڈ جو ہوں اس چیز کو ممتنی نہیں کرتا ہے تو یہ ہماری پاس نیڈالیس کا سیٹھی ہے اس کے اندر ہماری پاس وہی کیا ہے کسی بھی یہ برطل ہے اس کے اندر یہ چارج ہیں بس اس کے اور اس کے اندر فرق یہ ہے اس پر برائے راست جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے ڈوپے اکنے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے ایلیمنٹ جنہوں اوپر رکھا ہوئے چار جگہ کو نیچی رہے جن کو ہم پوزٹیب اور نیکیٹیو سپلائی کے ساتھ جب رکھوڑتے ہیں تو یہ ایلیمنٹ ہے کوئی پروڈوس کرتا ہے وہ دیئر جو ہے آپ کو ریڈیشن کے ذریعے اسے مطلب کے حساب جو مطلب کے حساب جنہوں مطلب کے حساب جنہوں میٹھوڑنا چکہ ہو جاتا ہے بہت دولہ ایلیسے پرسس ہے بس تھوڑا سا کرے کے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھے جو ہی اپنے کیا لکھی گا اللہ حافظ